مائنڈرز یوں ہے وہ ضرور دینے چاہیے اور دوسری بات بابر آزم ہمیں سب کو پتا ہے میں بھی لیگز جب کھیلنے جاتا ہوں تو بہت زیادہ پریس کرتے ہیں دوسری ٹیم کے جو پلیئرز ہیں یا جو دوسری ٹیم کی جو منیجمنٹ ہے تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے اور کوشش بھی یہی ہے کہ جیسے بابر آزم ہے ویسے جو ہمارے دوسرے بھی پلیئرز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جب کنسسٹنٹ بیسس پہ چانسز ملیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ویسا ہی کریں گے جو بابر آزم کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے میں اور حفیظ ضرور ایکسپیرینسٹ پلیئرز ہیں ٹھیک ہے پرفارمنس جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی ضرور ہے دونوں کی بٹ ایٹ سیم ٹائم ڈرسنگ روم کا محول اور جو ہمارا ینگ کیپٹن ہے اس کو کیسے گروم کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دماغ میں اور کوشش یہی ہوگی کہ یہ سارے جو ہم جس جس چیز کے تھروں گزرے میں وہ شیئر کریں اور ہیلپ کریں جتنے ینگسٹرز ہیں اور جیسے ہمارا ینگ کیپٹن ہے سلام اللہ شویر اگر ہم ورلڈ کپ کو بھول جائیں تو دو سال لگاتار مکی آرثر کے سب سے امپورڈنٹ بندے آپ مانے جاتے تھے مگر ورلڈ کپ کے بعد سب آپ پہ آئے کہ آپ کو ٹیم میں کیوں شامل کیا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک وہ چار پانچ میں کی وجہ ساب کیوپ پر اتنا سکر میں لگا کہ شایدہ کو ٹیم میں نہیں ہونا صرف دیکھیں میں بھی انسان ہوں میں بھی فسلتا ہوں میرے بھی دماغ میں نیگٹیو چیزیں آتی ہیں کوئی یہ بندہ بولے کہ نیگٹیو چیزیں نہیں آتی ہیں اس کو غصہ نہیں آتا تو وہ غلط بات ہے ضرور ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو چیز ہوئی اس کو میرے خیال میں میں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے پرفارمنسز جو تھی وہ میری ونڈے کرکٹ میں جو تھی ورلڈ کپ میں وہ اچھی نہیں تھی لیکن ٹی ٹونٹی میں جب بھی ٹیم نمبر ون تھی یا جتنا بھی عرصہ تھا اچھی پرفارمنسز تھی ٹھیک ہے نئی چیزیں نئی منجمنٹ آئی انہوں نے نئی چیزیں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے نئے پلیئرز کو چانسز دیئے سمجھتا کہ کسی کو اس چیز پہ کرنا چاہیے اور رہی بات میری میری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہمیشہ پوزیٹیو رہوں جہاں پہ بھی مجھے اپورچنیٹی ملی ہے دنیا میں کسی بھی لیگ میں میں وہاں پہ گیا ہوں اور فوکس ہو کے کوشش یہی کی ہے کہ جو بیسٹ آپ کر سکتے ہو وہ آپ ضرور کرو اور میرے خیال میں آپ کلپ کا مائچ کھلو یا پاکستان سے کھلو یا کسی بھی لیگ میں کھلو گول آپ کا سیم ہونا چاہیے آپ کی پاکستان کی شرٹ پہنتے ہیں تو اس سے اچھی فیلنگ تو کوئی بھی نہیں ایک 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 سکتے ہیں شویف مانتی میں جب آپ کتلی کپٹان رہے ہیں تو سینئر کافی پیئر کپٹان ہوتے تے ساتھ آپ کا ایکسپریئنس کیسا رہا ہے کہ ان کا فائدہ ہوتا تھا یا نمسان ہوتا تھا اب اس پار بابر آزم بھی کھل ینگ کیپٹن ہے دو مہجون اور اسٹریلیا میں کھلے ہیں دونوں ہار گئے ہیں تو بہت سینئر بڑے پیٹس کیسے دونوں آپ کتان رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کے آپ بھی اور حفیظ بھی کتنا آپ کے فائدہ ہوگا یا اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کی نظر میں دیکھیں اگر تو سینئر اچھے نہ ہو اور ان کے اپنے پرسنل ایجنڈاز ہوں تو کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے انٹینشنز چاہے آپ سینئر ہو چاہے آپ جونئر ہو وہ آپ کی انٹینشنز یہ ہونی چاہیے کہ میں کیسے ٹیم کی ہیلپ کر سکتا ہوں اور میرے خیال میں جتنا میں کھیلا ہوں یا جو حفیظ بھائی ہیں میں حفیظ بھائی کی گارنٹی لے سکتا ہوں اور بول سکتا ہوں یہ کہ انہوں نے ہمیشہ ہیلپ کی ہے دیکھیں کیپٹنسی میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب آپ نے یہ پہن لیا وہ چاہے کیپٹن نے پہنا ہو یا ایزا پلیئر آپ نے پہنا ہو پرورٹی سیم رہتی ہیں صرف یہ ہے کہ جو آپ کی ریسپونسیبیلیٹی ہو جو آپ کو بیسٹ پتا ہو جس کی آپ نے پریکٹیس کیوں ہارڈ ورک کیا ہو بس اپنا گیو بیسٹ شاٹ کیپٹنسی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے میرے نزدیک کے جس میں یہ ہے کہ جی وہ آپ کی پاکٹ میں ہونی چاہیے ہی تو آپ پورا زور لگاؤ گے میں ہی ان چیزوں کو مانتا صرف یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ایزا کیپٹن جو ہے وہ پاکستان کو مردب جی پوری جان ماریں گے ایزا پلیئر بھی آپ کا گول اور آپ کا یہ ریسپونسیبیلیٹی آپ کا مقصد ہی ہونا چاہیے کہ میں اپنا بیسٹ شاٹ دوں گا ٹھیک ہے پرفارمنسز اپ این ڈاون ضرور ہوتی ہیں لیکن جو ایک پروسس ہے جس میں ایک سینئر کی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ گروم کرے اپنے کیپٹن کو اور جو ہے یونگسٹرز ہیں یا جو آپ کا سسٹم ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو ہمیشہ سے ہماری یہی پروریٹی ہے ملک صاحب آپ کی مفتوگوں سے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو مایوس ہیں جیسے کہ پہلے سوال ہوا ورڈ کپ کے حوالے سے میری اپروتھ وہاں تک نہیں ہے میں وہ نہیں سوچ رہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ پاکستان کی ٹیم میں نہیں آسکیں گے اس لئے آپ نے ورڈ کپ کا بھی خیال چھوڑ دیا پاکستان میں کھیلنے کا ورنہ فٹرس تو آپ کی اتنی ہے کہ آپ ورڈ کپ تک کھیل سکتے ہیں دیکھیں میرا فیس کھوڑا سا ڈل اس لئے کہ میں یوں یوں ٹیس دے کے آ رہا ہوں سفیدی کس پر اسے وہ بھی بتاکتا ہے سفیدی میں نے لازٹ ٹائم پریس کانفرنس میں آپ کو دیکھا تھا پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا پھر آپ نے مجھے ایک نوسکہ دیا سفیدی میں نے آپ نے مجھے ایک نوسکہ دیا میں نے بلکل مایوس نہیں ہے دیکھیں میوسی گناہ ہے اور میں مایوس اگر ہوتا تو پھر میں ساری کرکٹ چھوڑ دیتا پھر میں لیگز میں نہیں جاتا کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں چیزوں کو ڈریک کروں اللہ کا شکر ہے میں انسیکیور نہیں ہوں اور اللہ تعالی نے یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ جب آپ کا جسم آپ کا ساتھ دیتا ہے تو آپ کچھ بھی اچیف کر سکتے ہیں ہمیشہ سے گول یہ ہی تھا کہ پاکستان کی طرف سے ایم سٹیل گوڈ اناف اور جہاں پہ بھی جو بھی اپرچنیٹی مجھے ملے وہ میں کروں اور میرے خیال میں جب میں کربین پریمیر لیگز سے سیدھا واپس فیصل آباد آیا تھا اور میں نے آگے ڈومیسٹک میچز کھیلے تھے وہ اس لیے کھیلے تھے کہ میں کم بیک کر سکوں اور دیکھیں کسی بھی پروفیشنل کرکٹر کا گول یہ ہی ہوتا ہے کہ جو یہ چیز ہے وہ کوئی بھی آپ کو دنیا میں آپ جا مرضی جا کے کھیل لے اس سے وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے تو میوسی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے صرف تھوڑا سا تھکاؤں ٹیسٹ کی وجہ سے اور کوئی اچھی بات نہیں اچھا رہا تقریب اس دیس سال کا آپ کا کیریئر ہے لیکن اس دیس سال کے کیریئر کے اتامی ہے کہ اس آج میں آپ کو سینٹر کونٹریکٹ نہ دینا کریکٹر شوئے ملک لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے دورہ ہے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اچھی بیلنس ٹیم آ رہی ہے شوئے ملک ابھی کچھ عصہ قبل بنگلہ دیش پریمی لیگ میں بھی کھیلے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھی بیلنس ٹیم آ رہی ہے پاکستان کی ٹیم بھی بابر آزم کی قیارت میں اچھا پرفارم کر رہی ہے کوشش ہوگی کہ بہترین اور کوالٹی کرکٹ ٹیم